السلام علیکم رمضان میں کام آنے والے خاص ٹوٹکے پکوڑے بناتے ہوئے اگر بیسن میں تھوڑا سا لیسن پیس کر ڈال دیا جائے تو پکوڑے لذیذ بنیں گے اور بدحضمی یا بادیپن بھی نہیں ہوگا زیادہ تک لوگ سموسے اکھٹے ہی بنا کر فریز کر دیتے ہیں لیکن اکثر اوقات سموسے فریزر میں کولنگ کم ہونے کی وجہ سے آپس میں چپک جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے سموسے بنانے کے بعد ان پر تھوڑا سا کارن فلور یا میدہ چھڑک دیں اس سے آپ کے سموسے خستہ بنیں گے اور چپکیں گے بھی نہیں فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس فروٹ چاٹ میں ڈالنے کے لیے مالٹا یا کھٹیا نہ ہو تو کسی بھی فروٹ کا جوس نکال کل فروٹ چاٹ میں ڈال دیں اس مقصد کے لیے آپ ڈبے کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فریش جوس بھی ساتھ تھوڑا سا لیمون نہ چھوڑ لیں ایک منفرد ذائقے کے ساتھ مزیدار فروٹ چاٹ تیار ہے مزیدار فروٹ چاٹ کے لیے میٹھے اور کھٹے دونوں پھلوں کا استعمال کریں کریم چاٹ بنانے کے لیے صرف میٹھے پھلوں کا استعمال کریں خجور کے لیے خجور کو درمیان سے کارڈ کر گھٹلیاں نکال لیں اور ایک ایک بدام رکھتیں یا خجور کی گھٹلی نکال کر کریم بھر دیں پراتھے بنانے کے لیے بعض لوگوں سے پراتھا بہت سخت بنتا ہے یا پاپٹ جیسا بنتا ہے بیسٹ پراتھا بنانے کے لیے آٹا گوندتی ہوئے ایک چمچ گھی اور چٹکی بھر نمک ڈال دیں آپ کا پراتھا بہت زبردست بن کر تیار ہوگا پراتھا نہ تو بہت ہائی فلیم پر بنائیں اور نہ ہی بہت لو فلیم پر سب سے پہلے تبوے کو اچھی طرح گرم کر لیں پھر پراتھا ڈالیں انڈا یا کباب کے لیے تیل میں انڈا یا کباب فرائی کرتے وقت تیل پر جھاگ آ جاتی ہے اس کے لیے تیل میں چٹکی بھر حلدی ڈال دیں جھاگ نہیں بنے گی چوپر اور بلینڈرز کے لیے چوپر اور بلینڈرز کو ہر ماہ تھوڑا سا نمک ڈال کر چلائیں چوپر اور بلینڈرز کے بلیڈز تیز ہو جائیں گے لیسن ادرک کے پیسٹ کے لیے لیسن ادرک کے پیسٹ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پیسٹ میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں پیسٹ کبھی خراب نہیں ہوگا اور اگر ادرک لیسن کا پیسٹ سبز ہو جاتا ہو تو تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں وقت کی بجت رمضان میں ٹائم کی بجت کے لیے اور کام کو آسان بنانے کے لیے پہلے ہی لیمو کا رست نکال کر آئس کیوب ٹری میں ڈال کر فریز کر لیں پھر بس جب چاہے ہو یا دیر ہو رہی ہو تو فوراں سے جتنے کیوب چاہیے ہو فریزر سے نکال لیں اور شربتہ چارٹ پر ڈالیں اور کام کو آسان بنائیں دیواروں پر لگے نشانات اگر دیواروں پر پینسل یا گندے ہاتھوں کے نشانات لگے ہوں تو ٹوٹ پیسٹ اور سرکہ مکس کر کے دیواروں پر رگڑیں نشان صاف ہو جائیں گے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ